پاکستان کی معروف پاپ گلوکارا نازیا حسن کے بھائی گلوکار زہیب حسن نے انڈین ارپتی اور ٹاٹا سنز کے جیرمن ایمریٹس رتن ٹاٹا کی موت پر ان سے جڑی ماضی کی کچھ یادوں کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ رتن ٹاٹا سے ان کی پہلی ملاقات کب اور کس طرح ہوئی اور انس نے ان کی زندگیوں پر کتنا اثر ڈالا زہیب حسن نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک طویل پوسٹ میں لکھا کہ ایک دن ان کی والدہ نے نازیا حسن کو فون دیتے ہوئے کہا کہ نازیا اور زہیب تمہیں مسٹر رتن کے نام سے کسی شخص کا ٹیلی فون آیا ہے نازیا سے فون پر بات کرتے ہوئے دوسری طرف موجود شخص نے کہا کہ میرا نام رتن ہے اور میں سی بی ایس انڈیا کے نام سے ایک میوزک کمپنی شروع کر رہا ہوں میں چاہوں گا کہ اگر ممکن ہو تو آپ اور زہیب ہمارے لیے ایک album ریکارڈ کریں کیا میں آ کر آپ دونوں سے مل سکتا ہوں جس کے بعد نازیا نے پرجوش طریقے سے اپنی والدہ سے پوچھا کہ کیا مسٹر رتن ہمارے ساتھ میوزک پر بات کرنے آ سکتے ہیں جس پر ان کی والدہ نے انہیں جمعے کو آنے کو کہا اور نازیا نے بھی یہی پیغام آگے پہنچا دیا زہیب نے اپنی پوس میں بتایا کہ جمعے کو ایک دراز قدر اچھا لباس پہنے سوٹ میں ملبوس ایک شخص ہماری رہاشکہ پر پہنچا اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہت تھی اور وہ انتہائی نرب دہجے والا انسان تھا انہوں نے کہا کہ بات کرتے ہوئے وہ ایک مخلص انسان لگ رہے تھے لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کون ہیں اور نہ ہی انہوں نے اپنا تعرف کروایا انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ لوگ راضی ہیں تو اس پر کام کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو معاہدہ ہو اسے آپ کا وکیل اور والدین ضرور دیکھیں اور اگر آپ اس میں کسی چیز سے متفق نہ ہوں تو مجھ سے براہ حراس بات کریں زہیب ایسے نے لکھا کہ اس کے بعد جو بھی ہوا تاریخ کا حصہ بن گیا اور ہم نے ینگ ترنگ البرم تیار کی جو ممکنہ طور پر پہلی میوزک ویڈیوز تھیں جو انڈیا اور ساؤتھ ایشا نے دیکھی یہ وہ وقت تھا جب امریکہ میں ایم ٹی وی لانچ ہوا تھا اس کے بعد انہیں ایم ٹی وی کی جانب سے بدور کر کے کہا گیا کہ ہم نے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا ہے اور کیا آپ نے انگریزی میں بھی کچھ کیا ہے زہیب نے آگے اپنی پوسٹ میں بتایا کہ اس کے بعد انڈین ٹیلیویان دھوڑ درشن نے وہ میوزک ویڈیوز نشر کی تو اس نے ڈسکو دیوانے البرم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا زہیب نے لکھا کہ رتن ٹاٹا کون ہے اس بارے میں مومبئی کے تاج ہوتیل میں البرم کی لانچنگ پارٹی میں معلوم ہوا اس سے پہلے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ عزین انسان کون ہیں انہوں نے مزید بتا کہ البرم لانچ ہونے کے بعد رتن ٹاٹا نے مجھے اور نازیت کو اپنے گھر کھانے پر بھی مدو کیا ہمارا خیال تھا کہ وہ شاید کسی محل میں رہتے ہوں گے لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ہم حیران رہ گئے کہ انڈیا کا سب سے طاقتور سانتکار ایسے سادہ گھر میں رہتا تھا ایک چھوٹا دو بیٹ کا فلیٹ تھا جو بہت کم سجا ہوا تھا ہم نے ان کی بہن اور ملازم سے ملاقات کی جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے یہ ایک عظیم آدمی کے ساتھ ایک سادہ سا دینر تھا جسے کبھی نہیں بولایا جا سکتا زہیب نے کہا کہ اس کے بعد ان کی لندن میں کئی بار مسٹر رتن ٹاٹا سے ملاقاتیں ہوئیں جس میں انہوں نے نازیہ اور ان کے وعدین کے بارے میں پوچھا اپنی پوست کے اتتاہ میں زہیب نے لکھا کہ مسٹر ٹاٹا اس بات کا زندہ ثبوت تھے کہ کوئی اتنا بڑا بزنسمن ہونے کے ساتھ ایک جنٹلمن بھی ہو سکتا ہے خیال دہے کہ انڈیا کا رپتی اور ٹاٹا سنز کے جیرمن ایمریٹس رتن ٹاٹا بودھ نو اکتبر کو علالت کے بعد چھاسی برس کی عمر میں چل بسے سابق چیرمن ٹاٹا سنز اور انڈیا کے کاروباری ستون رتن ٹاٹا موبئی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے جہاں وہ انتہائی نگے داشت میں تھے رتن ٹاٹا نے تقریباً 20 سال تک ٹاٹا گروپ کی قیادت کی انہوں نے نہ صرف انڈیا میں بلکہ بینل اقوامی سطح پر بھی ٹاٹا گروپ کو بے پناہت رکھی دی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا